لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والأحبا کیونکہ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں تھا جیسے مسلمان اپنے اببو کو اببو کہتے تھے امی کو امی کہتے تھے انگریزوں کے آنے کے بعد پاپا اور ممہ ایک صاحب ہے ہمارے رشدار ان کے ہاں پاپا بھی ہیں آٹا بھی ہیں وہ سننا رہے ہو اسے سنتے ہیں پابندی سے ابھی لائف بھی سن رہے ہوتے ہیں خیر وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہمارے رشدار ہیں وہ تو ہمارے کسی رشدار ان کے گھر گئے ہیں انہوں نے بولا یار ان کیاں تو بیکری کا سارا سامان ہے امی کو آٹا بولتے ہیں اببو کو پاپا بولتے ہیں تو رہ گیا گیا چچا کو بسکٹ بول لو تو بیکری کا سارا سامان تو پاپا پر بھی علماء نے پابندی لگائی بھائی اببو بولو اببہ بولو اممہ بولو امی بولو پاپا مممہ کیا ہوتا ہے لیکن آہستہ 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 مسلمانوں میں یہ چیز سرائت کر گئی پھر چمچ سے کھانا یا میز کرسی پہ کھانا اس کی علامت نہیں تھا یہ انگریز ہے دیکھنے میں نہیں لگتا تھا تو علماء نے کہا اب مشابہت والا انصر اس میں بولو بھائی ختم ہو گیا ہے لہذا اب یہ جائز ہے جائز ہے البتہ خلاف سنت ضرور ہے جائز ہونا الگ چیز ہوتی ہے پسندیدہ ہونا پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ یہی ہے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں دسترخوان بچھائیں جو سنت طریقہ ہے اور ایک اتحال میں سب لوگ مل کے کھائیں ہاتھ دھولیں پہلے سمجھ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی کیا کریں کھانے کے دوران انگلیاں نہ چاٹا کریں انگلیاں چاٹنا بالکل آخر میں سنت ہے جب کھانا کھا کے ختم ہو گئی وہی چاٹ چاٹ کے دوبارہ ڈال رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم بھی کہتے ہیں ہمیں الگ نکال کے دے دو گھٹکا کھایا یوں چاٹا وہی انگلی ڈال دی اندر اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے وہ عجیب سا تمیز جب اجتماعی کھانا سنت ہے پھر تمیز سے کھائے رہا ہے انسان جتنی تمیز سے جائدات کھاتے ہیں تمیز سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے پھر وہی چوسیوی بوٹی ہے اسی میں پھیک رہے ہیں گھجیب منظر ہوتا ہے تو اس طرح نہیں سنت ہے خیر تو آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں میں اجتماعی کھاتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے بچہ کالیج سے آئے گا وہ اپنا کھانا لے کے چوہے کی طرح کسی کونے میں گھس جائے گا جیسے چوہے نہیں ہوتے کچھ چیز کچن سے نکالی بھاگا بھاگے گا پائپ میں گھس کے کھا رہے وہاں بلکل یہ حساب ہے وہ اپنا آیا کچن سے پھر اس سے کچھ نکالا ادھر گھس گیا کونے میں بیٹی آ رہی ہے کالیج سے وہ ادھر گھس گئی کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہے محبتیں دین گیا تو محبتیں ختم اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا تو بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو بھائی کچھ مہتر بیت کا پتہ نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ موسیقی